ریاض فرما ہے مفلس کونے جانتے ہو تو لوگ صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے وقت درحم نہیں ہو دینار نہیں ہو ضرورت کی چیزیں نہیں ہو وہ مفلس ہوتا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں فرمایا مفلس وہ ہوگا جس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی دکات ادا کی ہوگی بہت عبادتیں کی ہوں گی سب اللہ کے حضور پہنچے گئے بہت ہمارے پاس سرمایہ ہے جسے لے کر آئیں لیکن کہیں کسی کا دل دکھوایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کو حق مارا ہوگا یہ سب چیزیں خوب بڑی تعداد کے اندر ہوں گی تو وہاں پھر کہاں اس کا حق داروں کو حق دلایا جائے گا تو وہاں یہ ہوگا کہ نیکیاں تمہاری اٹھا کر وہ پانٹی جائیں گی جو کماگر لے گیا تھا کہ بڑی کمائی لائے ہیں یہ اس کمائی سے پیمنٹ ہوگا ان کا نیکیاں ختم خالی ہو گئے خالی ہاتھ ابھی قرضہ باقی ہے تو پھر وہ جو رہ گئے جن کا بھی حق اور دینا تھا ان کی برائیاں اٹھا ان کے اوپر لاتی جائیں گے ان پر سے کم کر اور پھر اس کے بعد اسے جہانتم پر بھیج دیا جائے گا مفلس وہ ہے جو رہمت و برکت و مغفرت کا مہینہ اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ رحمت برکت وغفرتیں ان سے مستفیض ہونے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی تربیت کا ایک اور مہینہ گدر رہا ہے جانے کے قریب ہے اپنے آخری دنوں کے اندر انشاءاللہ دس تاریخ کو عید ہوگی ملک کے زیادہ تر حصوں میں چاند دیکھا جا سکے گا بہت باریک ہوگا ہر ایک نہیں دیکھ سکے گا لیکن چونکہ پورے ملک میں ہوگا اس لیے نظر آئے گا جگہ جگہ نو تاریخ کو جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں خاص ٹاپک ہے موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں اس سے پہلے سے اس کے تیاری کیسے کریں رمضان شروع کے دنوں میں ہوتا ہے تو یاد دھیانی کرائی جاتی ہے کہ رمضان میں کن کن باتوں کا خیال رکھیں کہ رمضان جو ہے وہ اس سے پورے طریقے سے جو مقصد ہے اس کا مقصد پورا ہو سکے اس کی یاد دھیانی کے دن ہوتے ہیں رمضان کے شروع کے کچھ دن اور اب رمضان تقریباً گدر چکا یہ آخر کے دن احتساب کے دن ہونے چاہیے سیلف انٹروسپیکشن کے کہ ہم اسسمنٹ کریں کہ کیا پایا کیا حاصل کیا اس لیے کہ درمیان میں توجہ دلائی جائے تو ابھی تو کچھ کمیاں رہ گئی نا تو پورا رمضان باقی ہے اب درہ سا خیال لگنا اب تو گدر رہا ہے اب آج کا دن زیادہ حصہ گدر گیا ہے آج کے بعد چار روزیں اور خود احتساب ہی بڑی ضرور یہ سیلف انٹروسپیکشن اپنا احتساب اپنا جائزہ اپنا اسسمنٹ ورنہ کوئی عمل کیے چلے جائیں کیے چلے جائیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑی محنت سے کیا انڈ میں معلوم ہو ریزلٹ کچھ نہیں نکلا جتنے عمل ہیں ان کو ریزلٹ سے ہی چیک کیا جاتا ہے اللہ کی رضا ملتی ہے روزیں رکھنے سے پشنودی حاصل ہوتی ہے عجر و ثواب ملتا ہے کسی نے دیکھا یہ تو وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی کسے ملا کسے نہیں ملا کسے کتنا ملا یہ تو نظر نہیں آنے والی چیزیں جو چیزیں نظر آتی ہیں جس پر بنیاد ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا وہ نتیجہ ہوتا ہے ریزلٹ تعلیم کو یہ دعویٰ کرے سیڈنٹ کے بہت محنت سے جان لگا دیئے پڑھائی میں ریزلٹ پوچھا جائے گا دکھائیے بالم دو وہاں سے ہوگا ممکن ہے محنت بہت کی ہو سچ مچ لیکن کو غلط دیریکشنز بھی کی ہوگی غلط طریقے سے کی ہوگی تب بھی نتیجہ نہیں نکلے گا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا پر گا تو ریزلٹ سے جائے گا اور ریزلٹ قرآن نے بتا ہے کیا ہونے چاہیے جب قرآن نے بتا ہے تو ظاہر ہے اس لئے بتا ہے کہ پھر اسی سے چیک کرو کتنے اچھے روزے رکھے کتنی اللہ کی رضا حاصل ہوئی کتنی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی کتنا عجر و ثواب ملا یہ چیک اس ریزلٹ سے کیا جائے جو خود قرآن نے بتا ہے قرآن نے کہا تقوی پیدا ہو جائے گا روزے رکھنے سے کم اتنا تقوی پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ گیارہ مہینے کے بعد ایک کریش کورس تھا تربیتی کورس ایک مہینے کا تیس دن کا یا انتیس دن کا اس کے بعد گیارہ مہینے تک اس کے اثرات جائیں اس کے بعد پھر ایک اور بوسٹر دوبارہ سے ہوگا کیا تربیتی کام تربیتی کورس تو گیارہ مہینے تک اس کے اثرات چلنے ہی چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اسے ایسے رکھا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ چلیں گے بشرتے کہ اس میں کچھ حاصل کیا وہ تب چلیں گے ناصرات تو کیا اتنا تقوی پیدا ہوا کہ وہ کچھ اس کے اثرات کم بھی ہوتے چلے جائیں تو وہ گیارہ مہینے تک چلیں پھر اگلا کورس کر لیں گے کیا شکریہ کہ جذبات پیدا ہوئے قرآن نے کہا کہ اس لیے تمہارے لئے بہت اس میں آسانیاں کر دی گئیں تم شکریہ ادا کر سکتے تمہیں شکریہ ادا کرنا آ جائے نعمتوں کا تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ تم نہیں اللہ کو پر بلکہ دنیا اللہ کو پر پکار اس کی بڑائی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تمہارے اعمال ایسے ہو کہ لوگ کہیں اللہ کو پکار یہ مطلب ہے اس کا یہ ٹیسٹ دیں گے قرآن اپنا ٹیسٹ خود کر لو اپنا حساب بھی خود تو وہ جو چینے نظر نہیں آرہی وہ اس ریزنٹ کے ادبار سے تو ملیں گے نا جو عجر ملے گا جو ثواب ملے گا جو اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی ملے گی قرآن شریف میں آئے تھے قرآن میں اس کی طرح مت ہو جانا جس نے بڑی محنت کر کے سوت کاٹا تھا بچے شاید نہیں جانتے ہوں سوت کاٹا کارٹن رو کارٹن ہوتی ہے اس کو پھر ہینڈ ہاتھ کی مشین سے اسے روحی کو دھنکتے ہیں روحی بناتے ہیں کپاس سے بڑی محنت سے کرتی رہی اور اس کے بعد خودی چتڑے اڑا دی خودی سب توڑ تاڑ کے اس سوت کو جو دھا گئے بنایے تھے وہ ان جا کے توڑ کے پھیک دی تو محنت گئی ساری اپنے ہاتھ سے ختم کر دی سب ان جا کر اور توڑ دیا اور اس کی طرح تم مت ہو جانا محنت کرو اور ضائع ہو جائے نبی اکرم صاحب نے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون لنگویج میں لیٹرلی مفلس کہتے ہیں جو بہت غریب جس بلکل کچھ نہیں بچاؤ قردہ دادا چڑھ گئے ہو غریب بہت ہے جب یہاں سرمایا مفلس کون ہے جانتے ہو تو لوگ صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد درحم نہیں ہو دینار نہیں ہو ضرورت کی چیزیں نہیں ہو وہ مفلس ہوتا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں فرمایا مفلس وہ ہوگا جس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی دکات ادا کی ہوگی بہت عبادتیں کی ہوں گی لفظ تو نہیں آیا لیکن یہ ساری چیزیں مثال سے دیا اگر روزے رکھے ہوں گے اللہ کے حضور میں پہنچے گئے بہت ہمارے پاس سرمایہ ہے جسے لے کر آئیں لیکن کہیں کسی کا دل دکھوایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کو حق مارا ہوگا یہ سب چیزیں خوب بڑی تعداد کے اندر ہوں گی تو وہاں پھر کہاں اس کا حق داروں کو حق دلائے جائے گا یہاں دے دیجئے حق ورنہ وہاں دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بچکر نکل گئے حق دلائے جائے گا وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں وہاں روپے نہیں ہوں گے مال نہیں ہوگا سونا نہیں ہوگا تو وہاں یہ ہوگا کہ نیکیاں تمہارے اٹھا کر وہ پھنٹی جائیں گے جو کما کر لے گیا تھا کہ بڑی کمائی لائے ہیں یہ اس کمائی سے پیمنٹ ہوگا اور جن کا حق تھا جن کا حق مارے تھے یا جن کے دل دکھایا تھا جن کے ساتھ یادتیاں کی تھی ان کو ہی تھی نیکیاں پھنٹی جائیں گے وہ اتنے ہوں گے یہ قردہ اتنا ہوگا کہ نیکیاں ختم خالی ہوگئے خالی ہاتھ ابھی قردہ باقی ہے تو پھر وہ جو رہ گئے جن کا بھی حق اور دینا تھا ان کی برائیاں اٹھا ان کے اوپر لاتی جائیں گے ان پیسے کم کر اور پھر اس کے بعد اسے جہندم میں بھیج دیا جائے کہاں مفلس وہ ہے سمجھ یہ رائے بہت کیا بہت محنت کی بہت کمائیا ریزلٹ زیرو بھی نہیں نیگیٹیو میں نکلا رمضان کے بعد کا اسیسمنٹ اپنی خود احتیاط بھی اپنا سیلف انٹرانسپیکشن یہ بھی یہ ہے کہ اسیس کر لیں طریقہ بتایا کہ کیسے اپنی مارکنگ خود کریں کن چیزوں کو جج کرنا ہے کر لیجئے اسے اپنا اپنا خود کر لیں اپنا اپنا حساب کر لیں بہت محنت کی ہے آسان نہیں ہے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے ایک مہینے لگاتار کیا ہے نینے جو ہیں وہ ضبط کی ہیں اس درمیان میں کام کی ہیں رات کو چند گھنٹے سوئے ترابی میں بھی کھڑے ہو گئے تو محنتیں تو بہت تھی ایک دو دن کی تین دن کی محنت کر لیتے ہیں لوگ یہ لگاتار تھکا دیتی ہے یہ تھکا دینے والی محنتیں کی سب نے کیا ہاتھ آیا تو وہ ٹیسٹ دیا ہے قرآن نے کہ اپنا ٹیسٹ ابھی کر لو کر لیجئے اپنا اپنا ٹیسٹ چیک کیجئے کہ اس محینے کے اندر قرآن سے کتنا تعلق اور بڑھ گیا یعنی کہ ہم نے قرآن بہت پڑھا تھا سال بھر میں تو نہیں پڑھتے یہ در بخ نکال کے قرآن پڑھتے تھے قرآن سے قلبی تعلق کتنا پیدا ہوا اس پر عمل کا جذبہ کتنا پیدا ہوا اس کے بارے معلومات کتنی اور بڑھ گئی جس سے زندگی کے اندر آگے رہنمائی حاصل ہو اس لیے کہ اس محینے کے اندر قرآن نادل ہوا تھا اور بے پناہ برکتے رحمتیں جو ہیں وہ تقدیر ان کی تمام قوموں کی تقدیر تمام دنیا کے انسانوں کی تقدیر ہے قرآن جو اس محینے میں دی گئی تھی تو یہ کتنا پیدا ہوا ہے یہ جذبہ کتنا پیدا ہوا کہ اب اس کے ساتھ میں جڑنے کے بعد اس کا حق ادا کریں گے قرآن کا حق ادا کرنے کا خیال اگر نہیں آیا خالی پڑھنے تک چھوڑ دیا تو پھر مجرم کی طرح پیش ہوں گے وہ قرآن فریاد کرے گا اللہ کیا حقوق کیا ہیں بہت ہیں وہ جو لوگ نہیں جانتے اس کی بات کہہ رہا ہوں یہ تو کرتے نہیں جانتے ہیں ہاں عمل کرنا تھا کرتے نہیں کم از کم اتنا جانتے ہیں قرآن کا حق یہ ہے کہ اب اسے کم لوگ جانتے ہیں یا احساس کم لوگوں کوئی کہ اسے پہنچانا تھا دوسروں تک پہنچانا تھا دنیا کے انسانوں کو پہنچانا تھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں سب باتیں قرآن کی ہیں یہ ارادہ پیدا ہوا یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں پہنچانا ہے پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسے لے کر بہت سے خریدے اور ڈسٹریبیوٹ کر دیئے بانٹ دیئے مطلب جو کچھ آپ نے اس سے حاصل کیا وہ بات چیت کیجئے وہ پہنچائیے کسی کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے خود آپ ہی کے پاس نہیں ہے توقع رکھیں ہم نے تو دے دی یہ موٹی تھی پڑھ لیں خود آپ نے کیا حاصل کیا وہ وقتن وقتن نے ڈیلیور کیجئے پہنچائی ہے پہنچانا تو اب ایسے ہی ہوگا یہ اس کا قرآن کا حق تھا قرآن کا حق یہ تھا کہ اسے اپنے معاملات میں اپنے اختلافات میں لاسٹ آثورٹی بنائیے آخری فیصلہ کرنے کا حق دیجئے کہ یہ اس کا ہوگا اگر کہیں اختلافات ہوں گے اگر کہیں ہمیں جو کچھ بھی دین کی سورسز جو اچھی ہیں چاہے وہ بزرگوں سے ملی ہو چاہے ان کی ہیدایات ملی ہو چاہے وہ رسول اللہ صاحب سے ہم تک پہنچی ہو جو ہنڈڈ پرشنٹ سیف نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہیں اس میں سے جتنی اہم باتیں جب کہیں اختلاف آ جائے ٹکراؤ آ جائے ہم تک کوئی بات نبی اکرم صاحب سے پہنچی قرآن کے مطابق ہے اس کی تفصیل ہے عمل کرنا لازم ہے اس پر لیکن بہت واضح طور پر اس کے خلاف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات تم سے نہیں کہہ سکتے جو قرآن کے خلاف ہو وہ غلط پہنچ گئی ہے چاہے آپ نے کتنی ہی کوئی کسی کتاب کو مستند سمجھ رکھا اس میں لکھی ہو وہ پہنچنے میں کہیں غلطی ہو گئی ان کی تحقیق میں لوگوں کی غلطی ہو گئی کہ نہیں یہ بہت مستند ہے جو دو سو سال کے بعد تحقیق کی ہے اسے آخری آثورٹی بناوگے یا نہیں بناوگے یہ ارادہ کیا یا نہیں کیا یا ایسی جاری رہے گی دندگی قرآن نے کہا وہ کافر ہیں جو اسے آخری آثورٹی نہیں بناتے حکم نہیں بناتے جب ایسے تھکراؤ آئے مختلف جگہ پر تو پھر آخری فیصلہ اس کا قرآن تب ہی تو اتحاد ہوگا تب ہی تو یونٹی ہوگی ورنہ اختلاف اپنی اپنی جگہ ہو جائیں گے اور رہیں گے باقی اور آج تک ہیں اس لئے کہ فیصلے کا حق اسے نہیں دیتے یہ ارادہ کیا یا نہیں کیا یہ ارادہ کیا یا نہیں کیا کہ اس گمرائی کو ختم کریں گے اس سے لڑیں گے جنگ کرنی ہوگی جنہوں نے اس میں سے بہت سی چیزیں بقدم خود کینسل کر رکھی منفوخ جن پر قرآن نازل ہوا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا یہ آیت منفوخ جو میرے اوپر نازل ہوئی یہ منفوخ یہ منفوخ کبھی ایک جملہ نہیں کہا تھا اور یہاں دھیروں ہیں کہتا یہ بھی منفوخ کینسل یہ بھی کینسل یہ بھی کینسل یہ بھی کینسل پڑتے رہنا خبردار عمل مت کر لینا اس فتنے سے لڑنا ہے اسے علم کے نام پر لائے جاتا ہے اس فتنے سے لڑنا ہے جو ابھی معلوم نہیں کبھی آئے جو آپ سے چھپایا جاتا ہے ایک اور فتنہ ہے یہ قرآن کا حق ہے کہ جو بڑے بڑے علم والے چھپاتے ہیں عوام سے ایک ہزار کے قریب آیات جیسی اس قرآن میں اس سے مختلف انداز میں نادل ہوئی تھی وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے لیکن ان لوگوں کی سادشوں سے ان کے پاس پہنچا اور یہ سادہ لوگوں نے مان لیا اسے سادشیں ان کی ہیں یہ کہ جو کبھی نکلے جی اور پھیلا دیں تو وہ کہیں کہ جیسے اور کتابیں ویسے یہ کتاب اس میں بھی ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے ایک ہی آئیت الگ الگ الفاظ میں یہ تو جانتے میں نہیں ہوا لیکن بڑی تعداد میں بڑی کثیر تعداد کے اندر اہل علم یہ کہتے ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ آیت یہ ان ارخبات میں بھی نازل ہوئی ان میں بھی ہوئی اس لفظ میں بھی نازل ہوئی سیف ہی نہیں بچا قرآن اللہ نے کہا کہ ہم حفاظت فرمائیں گے ہم کہتے ہیں یہی ایمان نہ ہوگا یہی ایمان رکھنا ہوگا کہ ایک لفظ ایک حرف نہ بڑھائے جا سکا ہے نہ گھٹائے جا سکا ہے میں جمعے میں اکثر سورہ جمعہ تلاوت ہوتی ہے نمازوں میں آپ نے خود سنی ہوگی اس لئے آیت یاد ہوگی اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت ایسے بھی نازل ہوئی تھی فمزو الہ ذکر اللہ وہ یہ پڑھتے تھے فسو الہ ذکر اللہ کے بجائے میں یہاں پر ایسے پڑھوں تو کوئی لقمہ تو نہیں دیکھا ٹھوکے کا تو نہیں آپ نے غلط پڑھ دی کیا دنیا میں کوئی قرآن چھاپنے کی حمد کر سکے ایسی کوئی وہ سب جو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور بڑی داداد ہے یہ بڑی اکثریت علم والوں کی عوام میں نہیں جانے دیتے اس بات کیوں نہیں جانے دیتے ٹڑتے ہیں یہ کیسے کہہ دیں لیکن مانیں گے یہی یہ حمد کیوں نہیں کرتے کہ چھاپنے قرآن اس کا بھی کہ بھئے یہ سے بھی نازل ہوا تھا یہ البات بھی نازل ہوئے تھے ایک وہ بھی چھاپنے کوئی نسخہ نہیں چھاپ سکا دنیا میں کوئی ہے کتابوں میں لکھتے ہیں خالی قرآن کے خلاف جتنی سادش ہیں چاہے وہ ان لوگوں کے چاہے وہ آلہ کار بنے ہو مخلص ہوں اور اچھے لوگ ہوں اور چاہے وہ سادشی ہوں ان تمام فطروں سے لڑنا ہے آپ کو معلوم ہو پہلے پھر اس کے بعد لڑیں گے نا یہ قرآن کا حق ہے قرآن کے بہت اور حقوق ہی میں نے چند یہاں بیان کی اس خدبے میں تفصیل سے بھی نہیں رکھ سکتا اتنے ہیں وہ حقوق جو لوگوں کے علمی نہیں معلوم بھی نہیں قرآن آتے ہی یہ حکم جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جیسے بھائی نادلے کہا پہنچو فیرون کے پاس تمہیں موجد دیئے ان موجدوں کو لے کے اب پہنچ جاؤ فیرون کے پاس وقت کا سب سے بڑا واقعی اور یہ تنہا زیادہ زیادہ ان کی درخواست پکا ہمارے بھائی کو بھی دیا ساتھ میں حضرت حارون کو اب وہاں پہنچ جاؤ وہاں پہنچنے کے بعد وہ موجدے لینے کے بعد موجدہ اسے کہتے ہیں جس سے وہ آجید آجائے کچھ نہ کر سکے بڑی دلیلیں بات چیت ہوئیں آخر میں یہ ہوا کہ کچھ نہیں جادو ہے یعنی مقابلہ نہیں کر سکے اور پھر وہ جادو بھی فیل ہو گئے جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو تھا ہی نہیں جب مقابلہ ہوا تھا یہ جادو نہیں تھا جادو ہوتا تو ہم جیتے ان کے پاس جادو نہیں تھا یہ وہ جادوگر ایمان لیا ہے تو حکم یہ ہے کہ یہی یہ موجدہ ہے زندہ موجدہ ہے تمام جو انبیاء اور رسولوں کو جو موجدیں ملے تھے وہ ان کے ساتھ گئے حضرت موسیٰ کی لاتھی گئی حضرت عیسیٰ کا کم بیسن اللہ پردے کو اٹھا دینا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قرآن نے کیا کہا یہ لفظ موجدہ تو ہم بولنے لگے ہیں نا عربی کہی لفظ ہے قرآن میں نہیں آیا قرآن ان سب کو آیت کہتا ہے یہ سب اللہ نے وہ دونوں آیات دی ان کو حضرت موسیٰ کو جاؤ یہ دو موجدے تھی تھے لفظ آیت رکھا ہے اس کے لئے جس کا کوئی توڑ نہیں ہو جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اللہ نے تمہیں چھ ہزار سے زیادہ آیات دی یہ چھ ہزار سے زیادہ موجدے ہیں لیکن یہ علمی موجدہ ہے کمانڈ حاصل کرنی ہوگی نا اسے لے کر جاؤ ان کے مو بند کر دو مانے چاہے نہیں مانے ان کے پاس جواب ختم ہو جائیں تو یہ قرآن کا حق ہے اس کی مہارت حاصل کرنا اگر اس مہینے میں یہ ارادے نہیں کیے حق تلفی ہو رہی ہے قرآن کی کہیں اپنوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے اور کہیں دوسر غیروں کے ہاتھ ہو رہی ہے یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ نہیں اس حق تلفی در لڑیں گے اور اس کی حقوق جو ہیں وہ اسٹابلش کریں گے قائم کریں گے تو پھر کیسا رمضان رمضان کا مہینہ پہلا جہاد رمضان کے مہینے میں ہوا جنگ بردر رمضان کے مہینے میں قرآن نادل ہوا قرآن کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اس قرآن کو لے کر اس کے ذریعے جہادِ کبیر کرو بڑا جہاد یہ ہوگا سب سے بڑا جہاد جہاں اس قرآن کو لے کر تم جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تو یہ ہتھیار چلانا آیا استعمال آیا اس ہتھیار کا لوگوں کو یہ سب ارادے کرنے تھے اگر رہ گئی درمیان میں یہ سپیرٹ پیدا نہیں ہو جذبہ نہیں پیدا ہوا تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ آپ کو اور اپنی زندگی میں اور رمضان دے بھی کہ جو محرومی رہ گئی ہیں وہ محرومیاں اس کا نیم البدل ہو جائے اس کا کمپنسیشن ہو جائے ہم آگے کچھ کر سکے اور نہ صحیح رمضان باقی دنوں میں کہنے نا باقی سال کے اندر کہنے جو نماز رہ جاتی ہے تو بات کو ادا کرتے ہیں روزے رہ جاتے ہیں تو بات کو رکھتے ہیں یہ رہ گیا روزے رہ جاتے ہیں جب بات کو رکھتے ہیں تو جیسے یہ رہ گیا تو پھر بات کو کریے نا ان چیزوں پر غور کر یہ سے دیکھیں اور پھر اور اس سے آگے جب افتار کرنے بیٹھے کبھی افتار کرتے وقت یہی خیال تھا کہ پیاس بہت لگ رہی ہے جلدی سے خجور موں میں ڈالوں جلدی سے یہ چیزیں کھالوں اور جازے دعا پڑھنی اللہ ہم نے انہی لگا سنتوں وہ بھی سب نے نہیں کیلئے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ میرے روزگار میں برکت ہو جائے میرے بچوں کی طبیعت اچھی ہو جائے بس کبھی یہ خیال آیا اس وقت کہ دن بھر جو بھوک پیاس گدری اس کے بعد اتنی نعمتیں اللہ نے دی شکریہ کا احساس دل میں آیا نہیں آیا اللہ آپ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں ہمارے لئے یہ احساس اندر آیا یا نہیں آیا اللہ تیرا شکر کو شکریہ نہیں ہوتا وہ احساس دل میں پیدا ہونا شکریہ ہوتا ہے کبھی افتار کرتے وقت خجور موں میں جانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں دن بھر بھوکا رہا تھا اس کی تکلیف گدری تھی دنیا میں اسی کروڑ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں اسی کروڑ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ایسی حالت کے اندر ہیں ہم فوراں کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے لیکن ساری امت کے اندر اگر ہی جذبہ پیدا ہو جائے کہ کچھ کرنا ہے ان کے لئے نہ کرے باقی دنیا نہ کرے یو این او نہ کرے یونی سے فم کر سکتے ہیں یہ دو عرب لوگ کر سکتے ہیں سمجھ میں تو آئے جذبہ تو ہو اسپیرٹ تو ہو اس کے بعد کچھ کرنے کا نمبر آتا ہے تو کبھی خیال اس کا آیا ہمارے اپنے ملک کے اندر وہ تو بہت دور ہیں ان کو کوئی میرے پاس آتے ہیں کتاب وہ فلسطین ہم کچھ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ایٹ کیسے بھیجنے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے بھئے جن کو دیں گے جن کو وہ اتنے جس ایمبیسی ہے جن کو دیں گے وہ اتنے موتبر نہیں کہ انہی تک پہنچ جائے مجبوری ہے آپ کے آپ نہیں بھیج سکتے دوسرے اور ملکوں سے بھیجنے کا کچھ انتظام ہے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے انہیسی کروڑ کی انہیسی کروڑ میں سے ساڑھے انیس کروڑ یہاں ہیں ہندوستان میں ان کی مدد سے تو کسی نے نہیں روکا ساڑھے انیس کروڑ انہیسی میں سے یہاں ہیں اس ہندوستان میں ایک سو پچیس ملکوں کی فیرس جاری ہوئی یہ ہنگر انڈیکس کی کہ جہاں بھوک سب سے زیادہ ہے بھوک کا مسئلہ فاقوں کا سب سے زیادہ ہے ان ایک سو پچیس ملکوں کی لسٹ کے اندر ایک سو گیاروہ نمبر جو ہے وہ اندوستان کا ہے نیچے سے درائیسہ اوپر تو یہ کبھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ کرنے کا نہیں کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں سب کے لیے کچھ کوئی طلب تو پیدا ہوتی کہ اتنے لوگ بھوکے میں کھا رہا ہوں کوئی جذبہ پیدا ہوتا پھر کچھ ہوتا ہے یہ جذبہ اگر سب میں پیدا ہو جائے تو نہ کرے سرکار نہ کرے دوتھرے مدائے والے چاہے کچھ نہ کریں لیکن یہ بیس کروڑ لوگ کر سکتے ہیں ان ساڑھے انیس کروڑ کے لیے کچھ ون ٹو ون ایک آدمی ایک کم از کم بھوک ختم کر دے ان کو مالا مال کر دے یہ چیزیں اگر نہیں آئیں تو پھر اللہ کے رحمت بھی نہیں آئیں تو پھر یہ کمپیشن رحمت کا جذبہ سپیرٹ یہ بھی آئی کہ نہیں آئی یہ تو سیلو انٹراؤسپیکشن ہے خود اپنے ٹیسٹ ہے اگر اس وقت نہیں ہوا آپ تو گزر رہے ہیں رمضان آخری چند روز جیسے قضاء روزے رکھتے ہیں ایسے یہ جو کمیاں رہ گئے ان کی بھی قضاء کر لی جگہ جیسے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے اسے اس کو بھی قبول کر لے گا ضرور انشاءاللہ کہ ادھر کچھ محرومی رہ گئے جو فاقی فاقی ہاتھ آئے محنت کرتے رہے ریزلٹ کچھ نہیں آیا سمجھ یہ رہے ہیں بڑی اللہ کی خوشنودی مل گئی میں نہیں کہہ رہا نہیں ملی ٹیسٹ تو ہرے کو اپنا خود کرنا ہے ٹیسٹ میرا بتایا ہوا نہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے عمال ایسے نہیں ہو جائیں باقی عمال بھی کہ ہم بڑی محنتیں کرتے چلے جائیں اور نتیجہ وہ ہو کہ سوت کارتنے والے جو لگاتار کا تیرے قرآن نے کہا پھر خود ہی اپنے آتوں سے ٹکلے ٹکلے کر دیا ان احتیاطوں کے ساتھ بچ کر نکل کر جانا ہے اسی کو تو تقوی کہتے ہیں بچ کر نکلتے چلے جانا ان ساری احتیاطوں کے ساتھ تب ہوگا تقوی پیدا قرآن نے کہا تھا کہ تم روضے اس لئے رکھوا گئے جا کے تم میں تقوی پیدا ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اگر محرومی کا حساس پیدا ہو تو اس کے صدقے آپ کے روضوں کو قبول فرمائے آپ کے نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس نیت اور اس ارادے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رہ گئی قصر اسے آگے پورا کریں گے انشاءاللہ بارک اللہ اللہ ناوکنسل قرآن لدین نہو تعالی جوازن کریم موسیقی